بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز سامعین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اللہ رب العزت کے ایک صفاتی اسم مبارک کا خاص وظیفہ ایک خاص عمل شیئر کریں گے معزز سامعین اللہ رب العزت کے تمام اسم تمام نام بڑی عظمت والے ہیں بڑی فضیلت والے ہیں ان کو پڑھنے کے ان کے وظائف کرنے کے بڑے فوید ہیں بڑا عجر و ثواب ہے بہت ساری حدیث کے اندر ان کی فضیلت رشاد فرمائی گئی ہے پیارے دوستو اللہ تعالیٰ کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے یعنی عزلتہ عبد ہر چیز اس کے احاطہ علمی ہے گویا کہ وہ ہر چھوٹی اور بڑی چیز کی ابتداء اور انتہا کو جانتا ہے اس لحاظ سے وہ علیم ہے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری طالع ہے جس کا ترجمہ ہے اور اگر تو اے مخاطب بات کہے پکار کر تو اس کو تو خبر ہے چھوپی ہوئی بات کی اور اس سے بھی چھوپی ہوئی کی تو دوستو اب بڑھتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف آج کے عمل کی طرف سب سے پہلے ہم آپ کو اسم مبارک بتاتے ہیں اور اس کے بعد اس کے مختلف وظائف اس کے مختلف فضائل اور اس کے مختلف فوید آپ کی خدمت میں پیش کریں گی محضر سامعین اسم مبارک اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ابھی آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہے آپ بڑی توجہ کے ساتھ بڑے دیان کے ساتھ اسم مبارک نوٹ فرمالیں وہ اسم مبارک ہے یا علیم اس اسم مبارک کا لفظی مطلب ہے اے علم والے پیارے ناظرین ماں باپ کو اکثر شکایت ہوتی ہے کہ ان کی اولاد پڑھتی نہیں اور نہ ہی پڑھنے میں کوئی دلچسپی لیتی ہے ایسے بچوں کا دل اور دماغ پڑھائی میں لگانے کے لیے اس اسم مبارک کو روزانہ دیارہ سو مرتبہ پڑھ کر پانے کے اوپر دم کریں اور پانی بچوں کو پلائیں چالیس دن تک یہی عمل کریں انشاءاللہ بچوں کا دل پڑھنے کی طرف مائل ہو جائے گا ان کا ذہن تیز ہو جائے گا اور قوت حافظہ تیز ہو جائے گی معزز سامین جو شخص علم الدین کے حصول میں دشواری یا کوئی رکاوٹ محسوس کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ اس اسم مبارک کو قسرت سے پڑھے انشاءاللہ رکاوٹ دور ہو جائے گی جب بھی فارق وقت ملے جب بھی آفری ہوں تو اس اسم مبارک کا ورد کرتے رہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کر دے گا اور اس پر علم کی رہیں کھول دے گا اور اگر کوئی عالم الدین اسے قسرت سے پڑھے تو اس کے علم میں اضافہ ہوگا تو دوستو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس اسم مبارک کا ورد کرنے کا توفیق عطا کریں اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ